ہیلو فینڈز دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریلائنس کیپیٹل لیمٹیڈ کے لیے کیا شیئرز زیرو ہو جائے گا اسی کے اوپر ہم باتشت کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا دوستو کہ اگر آپ چینل کو فرسٹ ایم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے سمیہ میں کسی بھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مزنا ہو اور دوسرے چیز کی اگر آپ ڈیمیٹ یا ٹریڈنگ کاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں لنک آپ کے لیے دیا گیا ہے دوستو ریلائنس کیپیٹل لیمٹیڈ جیسا کہ آپ کو پتا ہے ریزر بینک آف انڈیا نے ایک ایڈمنیسٹریٹر اپوائنٹ کر دیا ہے تاکہ اس کمپنی کے جو ڈیٹ ہے جو ڈیوز ہیں جو ابلیگیشنز ہیں فنینشلی وہ سارے ابلیگیشنز کو فلفل کیا جاسکے انسولونسی اور بینکرپسی پروسس کی جڑی ہے رائٹ تو دوستو یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کیا اس کا شیئر زیرو ہو جائے گا سب سے بڑا کوئشن ہے اور یہ کنسرنگ کوئشن ہے کیونکہ بہت سارے شیئر ہولڈرز پینک میں ہو چکے ہیں اس کمپنی کے ساتھ جو ہو رہا ہے لیکن دوستو ابھی ہم اس کے اوپر بات چیت کریں گے ابھی کیا سیچویشن ہے آج 2 نومبر اگر آپ دیکھیں تو 16.35 پہ اوپن ہوا 16.35 جو کی اس کا لور سرکٹ لگا ہوا تھا اس سے پہلے والے دن کا کلوسنگ پرائز 17.20 تھا کمپاریٹیو لی دیکھیں تو 4.94 پرسن کا تقریبا 5 پرسن کے اس پاس بول سکتے ہیں اس کا لور سرکٹ لگا ہے 4,14,251 لوگوں نے یہاں پہ ٹریڈنگ بھی کری ہے اگر ہم مارکٹ کیاپ کی بات کریں تو 413 کرو روپے ہے ریلینس کیپٹل لیمیٹیڈ کا 52 ویگ ہائی 30.65 کا اور لو ہے 8.85 کا آپ دیکھ سکتے ہیں 30.65 سے لگاتار یہ گرتا ہی ہے بہت لوگوں کو فضائیہ بھی ہے تو دوستو اب بات کریں گے ریلینس کیپٹل کے اندر سے دوستو دیکھئے ریلینس کیپٹل لیمیٹیڈ آج بھلے ہی جہاں آئی بی سی کے پروسس سے لے کے جانے کی کوشش شلی ہو آر بی آئی کی ابھی آر بی آئی نسی ایلٹی کو اپروچ کرے گا نسی ایلٹی سے پرمیشن لے گا اس کے بعد ہی کچھ ہوگا کیونکہ ابھی دیکھئے نسی ایلٹی میڈ وائل انی لبانی چیلنج بھی تو کر سکتے ہیں بہت سارے کوٹس میں ہائی کوٹس ہے ڈیلی ہائی کوٹس ہے سپریم کوٹ ہے بہت سارے کوٹس ہیں ان سب ہی میں جا کر چیلنج بھی کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں ریلائنس کیپیٹل لیمیٹیڈ ڈیٹ کو ریزولف کرنے کے لیے پہلے سے آرڈری تیار تھی ایسا نہیں بول سکتے آپ کی ریلائنس کیپیٹل لیمیٹیڈ ڈیٹ کو ریزولف کرنے سے آلس کر رہی تھی ایسا نہیں ہے ریلائنس کیپیٹل لیمیٹیڈ ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے اپنے ایسٹس کو مونیٹائز کرنے میں لگاتار لگی ہوئی تھی کوشش کر رہی تھی لیکن کچھ ایسٹس کو ایمونیٹائز پاریشلی کر بھی چکے ہیں کچھ کو چر لہا تھا اور کچھ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ اس کے پیچھے کارڑ یہ تھا کہ بہت سارے اتھارٹیز نے روک لگا رکھی تھی اب مجھے لگتا ہے کہ ریلائنس کیپیٹر لیمیٹیڈ کی ان ایسٹس کو اگر ربی آئی اپوائنٹڈ ایڈمنیسٹریٹر اگر مونیٹائز کروانے جائے گا تو جن اتھارٹیز نے روک لگا رکھی تھی کیا وہ اتھارٹیز سامنے نہیں آئیں گے ڈیلی ہائی کورٹ نے روک لگا رکھی تھی کہ آپ کسی بھی طریقے سے اپنے ایسٹس کو ڈسپوز آف نہیں کر سکتے میں نے آپ کو بتایا تھا کئی دفعے باتیں ہم نے کری ہوئی ہے جب جب یہ ڈیٹ اوبلگیشنز کو فلفل کرنے میں فیل ہوئے ہیں تب تب میں نے خبر آئی ہے اور میں نے آپ تک ڈسکس کیا ہے رائٹ مینوائل اگر آپ دیکھیں ہاں پہ تو اس کمپنی کے جو بارنڈ ہولڈرز میں سکھ لی ان کو ایسا بتایا جا رہا ہے جو انیلسٹس ہیں مارکٹ میں وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کو ہاف ریکووری ایسا بتایا جا رہا ہے کہ پاسیبل ہے رائٹ ریلائنس کپٹل لیمیٹر کے بہت سارے بارنڈ ہولڈرز ہیں جن کی جو ہم کیوبیلیٹی بیسیس پہ دیکھیں تو سکس تاؤزن کروڑ روپے گاس پس کا ٹوٹل جس میں الائی سی اور ای پی ایف او یہ دونوں شامل ہیں رائٹ ریلائنس کپٹل کے بانڈز کے روپ میں ایسا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اور ایسا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کنسیڈرابل ریکووریز ہو سکتی ہے دیکھیں دوستو اب آپ کو یہ ساری باتیں اتنی لمبی چوڑی خبر میں ڈسکس نہیں کروں گا سیدھے سیدھے میں آپ کو بتاؤں تو ریلائنس کپٹل لیمیٹیڈ کو بچانے کیلئے انی لمبانی ہر سمبا کوشش کریں گے اور ریلائنس کپٹل لیمیٹیڈ کے ڈیٹ کو ریزولو اگر کر بھی لیا جاتا ہے تب بھی اس کمپنی کے پاس ایسٹس ہیں جو بچی رہیں گے کیونکہ اس کے پاس پیسٹھ ہجار کروڑ روپے تک کی ایسٹس ہیں کوئی مجاک نہیں ہے یہ کب کی ڈیٹ فری ہو چکی ہوتی لیکن دیکھت یہ ہے کہ کچھ اتھارٹیز کے روکنے کی وجہ سے یہ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ لوجیکل ہے اور اتھارٹیز اس کو اپنے طریقے سے دیکھیں گے ابھی انی لمبانی نے کہیں چیلنج نہیں کیا ہے چیلنج کر سکتے ہیں اور نسی ایلٹی نے ابھی اپرووال بھی نہیں دیا نسی ایلٹی اپروو کرے گا نا تب ہی تو مانا جائے گا فائنل رائٹ تو انسی ایلٹی ابھی ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے ریلانس کیپٹل لیمیٹیڈ نے کے سٹیٹمنٹ جاری کر کے خود ہی کہا ہے کہ یہ پوری طریقے سے کوپریٹ کریں گے ریزورب بینک آف انڈیا کے دورہ اپوائنٹ کیا گئے ایڈمینسٹیٹر کے ساتھ اس کمپنی کے ڈیٹ کو ریزولف کرنے کے لیے خود ہی انہوں نے کہا ہے ان دی انٹریسٹ آف سٹیک ہولڈرز رائٹ اب دیکھ سکتے میں پڑھ دیتا ہوں ریلانس کیپٹل سٹیٹمنٹ بیٹی رو ڈیٹمیند کنی دیلان سٹیک ہولی ریلانس کی پڑھ دیتیش رسولتی in an exercise to segregate an assets and its corresponding liabilities and the recovery from that exposure will now directly add to unit holders net asset value right تو دوستو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب زیرو نہیں ہو جائے گا جو اس طریقے کی ڈرانے کی خبرے پر فیلا رہا ہے زیرو کرانے کی مجھے لگتا ہے کہ وہ بے وکوب بنا رہا ہے کیونکہ دیکھیں زیرو نہیں ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ ریلانس کیاپیٹل لیمیٹیڈ کے پاس جتنا ڈیٹ ہے اس سے زیادہ اس کے پاس اس سے زیادہ اس کے پاس فنکشنل کمپنیز ہیں بہت سارے اس کے بزنس ابھی بھی فنکشنل ہیں اور بڑیہ اچھا کسا آؤٹپٹ بھی جنریٹ کر رہے ہیں تو کوئی حلوہ ہے کیا زیرو کر دینا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ باکس میں بتائیے گا ٹیک کیا فینس اگر کچھ اپ ڈیٹ آئے گی ہم جروج اس کو ڈسکس کریں گے آپ کو چنتہ نہیں کرنی ہے ٹیک کیا